بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس آج مشین ریکو کی آج ریکو مشین کا ہم کنسول اوپن کرتے ہیں جیسے ہم نے زیروکس مشین کا اوپن کیا ہے اسی آئی پی اڈریس کے ذریعے یہ دیکھیں یہ میں ریکو کا آئی پی اڈریس ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ ریکو کا کنسول اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے ذریعے سے آپ اپنی ریکو مشین کو ایز ای سکینر یوز کر سکتے ہیں اور ایز ای پرنٹر یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی ڈرائیورز کے تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے جو زیروکس مشین میں جو آئی پی اڈریس لکھا تھا وہی آئی پی اڈریس اس ریکو مشین کو دیا گیا ہے سیم وہی سیٹنگ اس میں کی ہے اور یہ مشین کا جو ہے یہ کنسول اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ٹری کی جو یہ ہمارے جو اس میں کلر ہے یہ اس کی ساری سیٹنگ ہے اس میں اس کی معلومات اس میں یہ ہماری ٹری کے بارے میں ہے سارا کچھ اور یہ دیکھیں یہ اس کے کاؤنٹر کے بارے میں ہے کتنی کاپیں اس کی نکل چکی ہیں یعنی ہم اپنی کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کی سکرین پہ یہ کنسول کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی ریکو مشین کو ٹو فائی فائی ون کو ایز اے سکینر کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ کی بل کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آئی پی کی بل لگائی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہماری آئی پی کی بل لگی ہوئی ہے اور یہ مشین ہے اس مشین میں ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے سب سے پہلے مشین کی تبدیلی بتاتا ہوں آپ کو اس پٹن کو دبائیں گے اور سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے سسٹم سیٹنگ میں جانے کے بعد انٹر فیس سیٹنگ پہ کلک کریں گے انٹر فیس سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا آئی پی اڈریس ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم یہ آئی پی اڈریس لکھیں گے آپ کا مشین کا کوئی بھی آئی پی اڈریس ہے آپ کے پی سی کا کوئی بھی ایڈریس ہے آپ نے یہاں پہ یہ لکھنے ہے 192.168.0 اور 50 یعنی جو ہم نے زیروکس مشین میں لکھا تھا کمپیوٹر میں کوئی سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہی سیٹنگ چلے گی جو آپ کی کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھیں گے 255.255 اور 0 یعنی یہی کچھ ہم نے زیروکس میں لکھا تھا یہی کچھ ہم نے ریکو میں لکھا ہے ٹھیک ہے اسے ہم ادھر سے جو ہے ایکزیٹ کریں گے ایکزیٹ کر دیا ہم نے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کیبل لگائی ہے اس کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے بلکل وہی سیٹنگ کرنی ہے ہم نے جو ہم نے اپنی زیروکس مشین کے ساتھ کی تھی یہ دیکھیں یہاں سے ہم نیٹ ورک اینڈ شیرنگ سینٹر کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں آپ کو تفصیل بتاتا رہوں اس کے بعد چینج اڈاپٹر سیٹنگ پہ کلک کریں گے یہ ہمارا لوکل ایڈیا کنیکشن ہے اس کی پراپٹیز میں آئیں گے پراپٹیز میں آنے کے بعد ہم ٹی سی پی آئی پی وی فور ایڈریس پہ ڈبل کلک کریں گے اور یوز دا فالوینگ آئی پی ایڈریس لکھیں گے اگر آپ نے اس سے پہلے زیروکس کی مشین کی یہی سیٹنگ کی ہے تو صرف آپ کو ریکو میں یہ اس کا آئی پی ایڈریس لکھنا ہے آپ نے آپ کے پی سی کی وہی سیٹنگ آپ کی ریکو مشین کو اوپن کر دے گی اگر آپ کے پاس ریکو مشین ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ون نائن ٹو ون سکس ایٹ زیرو اور فائیو یہاں پہ ہم نے فائیو لکھنا ہے زیرو کو اڑا دینا ہے جیسے لکھا ہوا ہے زیروکس میں پھر اس کے بعد سب نیٹ ماسک میں لکھیں گے ٹو ڈبل فائف تھری تین دفعہ اور اس کے بعد ڈیفال گیٹوے لکھیں گے ون نائن ٹو ون سکس ایٹ ہم جو ہے یہ دیکھیں کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے سیٹنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں یہاں سے ہم بیک چلے گے اب اس کے بعد ہم چینج ایڈوانس شیئرنگ سینٹر پہ اوپن کریں گے اس کو ہم اون کریں گے اسے بھی اون کریں گے اور ٹرن اون شیئرنگ اینیون پہ اون کریں گے لیکن نیچے پاسورڈ جو ہے پاسورڈ پروٹیکٹ اس کو ہم اوف کر دیں گے ادروائز ہمیں پاسورڈ یوز کرنا پڑے گا اور سیو چینجز پہ کلک کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ اپنا مشین کا کوئی بھی بروزر لینا ہے ہم نے یہاں پہ ہم مشین کا آئی پی ایڈریس لکھیں گے ون نائن ٹو یہ دیکھیں یہ ہماری مشین کا آئی پی ایڈریس ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ہماری ریکو مشین جو ہے بینہ کسی ڈرائیور کے بینہ انٹرنیٹ کے صرف کیبل سے ہمارا یہ انٹرفیس مشین کا جو ہے اوپن ہو جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایز ایس سکینر ہم مشین کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنی ریکو مشین کو ای تھری سکینر کے طور پہ اور اس کی سکیننگ بھی بڑی شاندار قسم کی آتی ہے یعنی جو پیپر ہم سکین کریں گے وہ بلکل بہترین طریقے سے سکین ہوگا ہائی ریزولیشن کے ساتھ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا پہلے آپ یہاں تک پہنچیں اس کے کنسول کو آپ اوپن کریں اپنے پی سی پہ اس کیبل کے ذریعے اس کے بعد ہی آپ آگے چل سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ریکو کی ویڈیو ہم زیادہ لگائیں گے کافی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ریکو کے بارے میں ہی ویڈیو دیں شکریہ